آپ کو شرلنکا سے تصویریں دکھا رہے ہیں لائیو تصویریں شرلنکا میں ہنگامے کے بیچ نیا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اس اب تک جو پردھان منتری تھے رنیل وکرمہ سنگھے وہ اب کارباہی راشت کارباہی راشت پتی بن چکے ہیں شرلنکا کی سنسد کے سپیکر نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بیچ کولمبو میں پردھان منتری آباس یعنی رنیل وکرمہ سنگھے کے خلاف ہی پردرشن ہو رہا ہے پولیس آنسو گیس کے گولے چھوڑ رہی ہے ان کے گھر کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پردرشن کاری تینات ہیں اور پولیس کی کارباہی میں کئی پردرشن کاری غائل ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر سرکچابل سینہ اس تی ایف تینات کر دی گئی ہے لیکن ہزاروں کی بھیڑب بھی وہاں پر موجود ہے رنیل وکرمہ سنگھے کیا اس تیفہ چاہتی ہے جنتا اور جنتا کو اور بھڑکانے والا فیصلہ کرتے ہوئے رنیل وکرمہ سنگھے کو اب کارباہی راشپتی بنا دیا گیا ہے یعنی وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں گوٹا بایا راج پکشے کی جگہ گوٹا بایا راج پکشے جنہوں نے کل رات پودے چھوڑ دیا وہ دیش سے بھاگ کر مالدیب چلے گئے ہیں ایسی سوچنا ہے اپنے پریبار کے ساتھ اس سے بھی لوگوں کا گصہ بھڑکا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ رنیل وکرمہ سنگھے استیفہ دیں لیکن استیفہ کی بجائے رنیل وکرمہ سنگھے کا پرموشن ہو گیا ہے حالانکہ ان کے سمدھان سے سمت فیصلہ ہے کیونکہ شرلنکہ میں اگر راشپتی استیفہ دیتا ہے تو موجودہ پردھان منتری ہی کارباہگ راشپتی بنتا ہے جو رنیل وکرمہ سنگھے ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار میں جتنے بھی لوگ تھے شاہے وہ راشپتی گھوٹبایا ہو یا پردھان منتری رہے رنیل وکرمہ سنگھے دونوں استیفہ دیں اور اس بات کو لے کر یہ ہنگامہ چھڑا ہوا ہے گھوٹبایا راجبکشے کل رات کو کالی گاڑیوں میں سوار ہو کر دیش چھوڑ کر بھاگ گئے کیسے وہ بھاگیں اب تک ساف نہیں ہیں پانی کے جہاز سے بھاگیں ہیں کی ہوای جہاز سے بھاگیں ہیں مالدیب گئے ہیں یہ سوچنا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں تازہ تصویریں اس وقت کولمبو سے آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو جو شیلنکا کے سرکشا بلوں کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ پردھان منتری آواز کے باہر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں وہاں پر سرکشا بل تینات ہے اس وقت اور ہزاروں کی تعداد میں پردرشن کاری ان کے بھی سیدھے ٹکراو کی ستیتی بنی ہوئی ہے بھیڑ رنیل وکرمہ سنگے کے گھر کے اندر گسنے پر آمادہ ہے اور وہاں پہ انہیں روکنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تیاری کی جا رہی ہے پورے دل بل کے ساتھ سرکشا بل اب وہاں سے پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے تینات کیے جا چکے ہیں دیکھئے پوری ایک دیوار بن کر پردرشن کاریوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک سامنے آپ کو پردرشن کاری دکھائی دیں گے اور بیچ میں یہ سرکشا بلوں کی ایک دیوار جو ہے وہ اب دکھائی دے رہی ہے ٹی راغمن وہی موجود ہیں اس سبق اس سارے ہنگامے کے پیچ راغمن یہ نئی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اور ٹکڑنیا سرکشا بلوں کی پہنچی ہے ما جو بلکل ایکسٹر انفورسمنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بار پھر پرائم انسٹر کے گھر کے اندر سے ٹیر گیس شیلنگ جو ہے ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے سورف کیونکہ جیسے ہی لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ گیٹ کریش کریں گے پردھان منتری کے گھر کے اندر گھوسیں گے اسی وقت ایک بار پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیر گیس شیلنگ ہو رہی ہے لگاتا دیکھیں آپ یہاں سے تصویروں کے جائے کیونکہ جیدہ نزدیک جانے سے اب لوگ بھی ہمیں منہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری تصویریں جو ہے آپ کیمرے پر کہہ نہ کریں اس وجہ سے ہم تھوڑی دور سے آپ کو یہ ریپورٹنگ دکھا رہے ہیں کس طرح سے دیکھیں لوگ وہاں پر لگاتار جمعے میں سورکشہ گھیرا ہے سیکیورٹی فورس کے اس طرف بھی جہاں میں کھڑا ہوں اس طرف بھی لوگ کئی ساری تعداد میں جمعیا جو اندر جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں جیسے ہی لوگ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں باقی جنتا جو وہاں محید ہے وہ چیئر اپ کرتی ہے کہ جو ہے تتکال گیٹ کریش کیا جائے گا اس پرائیم انسٹر کے نیجی ریزیڈنس کو اپنے کبجے میں لیا جائے گا اس کے طورت بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لگاتار ایک کے بعد ایک ٹیئر گیس کی شیلنگ شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہاں سے دیتر کے دیتر کیا جاتا وہی پرتی ہے ایک بار پھر دورائی جاری ہے لیکن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے صورت کی وہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ایک اس دیر کے لیے وہ ہٹتے ہیں ایک بار پھر جیسے ہی ٹیئر گیس کا اثر کم ہوتا ہے لوگ واپس یہاں پر جھوٹ جاتے ہیں اور لگاتار پرٹسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جب ٹیئر گیس شیل فائر ہوئے تھے اس وقت تصویر دیکھئے یہ لائیو تصویریں آ رہی ہیں اس وقت ابھی بھی ٹیئر گیس چلائے جا رہے ہیں دیکھئے اور لوگ بھاگتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کئی لوگوں نے وہاں پر ٹیئر گیس شیل جو ہیں اٹھا کر واپس پولیس والوں کی اور بھی پھینکے ہیں لیکن یہ دھوان بڑھتا ہے لگا تار دیکھئے ٹیئر گیس پائر ہو رہی ہے راگون ایک بار پھر ٹیئر گیس شیلنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے لگ رہا ہے جی بلکل دیکھئے ایک بار پھر ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ایک وقتی غیل ہوا تھا اس کو یہاں سے ہٹانی کی کوشش کی جاری ہے کس طرح سے لوگ جو ہیں انہیں لے کر یہاں سے جا رہے ہیں آپ دیکھئے جس طرح سے لوگ یہاں پر ایک کے بعد ایک غائل ہو رہے ہیں جو لوگ ٹیئر گیس کی جد میں جہاں سیدھے آ جاتے ہیں انہیں یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور لوگ جہاں وہ بلکل ڈیٹرمائنڈ ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں بہت نقصان یہاں پر لوگوں کا اورہ کئی ساری مہلاؤں کو یوتیوں کو ہم نے دیکھا جو ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے یہاں پر جو ہے غائل ہوئے تھے لیکن لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے اگر ہم تصویریں دکھائیں آپ کو پیچھے دیکھیں سورا لگاتار ایک بار سور ٹیئر گیس شیلنگ یہاں پر شروع ہو گئی ہے وہاں سے لوگوں کو خدڑنے کے لیے سرکشہ بلوں کی طرف سے آنسو گیس کے لوگوں گولے جنہیں لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں لیکن لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہے کچھ دیر تک بھیڑتے تر بطر ہوتی ہے اور ایک بار سور جو ہے پردھان مندری کی نیچے آواز کی طرف پوچھ کر جا دی یہ ماسک کیجئے آپ تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے ایک بار سور دیکھیں کس طرح سے ایمبولنس یہاں پر بلائی گئی ہے جو گکتی اس کیئر گیس کی جد میں آیا تھا اسے یہاں سے ایمبولنس کے جاریے اسپطال لے جانے کی جو ہے کواہید وہ کی جاری ہے یہ بھی لوگوں کا ہی جو لوگ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک بار آپ دیکھیں کس طرح سے بلکل ان کے نظروں کے سامنے یہاں پر تیر گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے لیکن لوگ جو ہیں اتنے زیادہ پکے طور پر یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں کچھ دیر یہاں سے ہٹتے ہیں کیونکہ جیسے اس کا تیر گیس کا آشار کم ہوتا ہے ایک بار صرف وہ یہاں پر آ کر ڈٹ جاتے ہیں اس مانگ کے ساتھ کی رنیل وکرم جو اور دوسری تصویر بھی اس مقت ہم دکھا رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں کیسے پولیس آگے بڑھ رہی ہے ہاتھوں میں ٹیر گیس کینن ہے اور شیل فائر کیے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک لگا تار پولیس کا کتنا بڑا دستہ اس مقت آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ دیکھیں پھر ایک کے بعد کتنے ٹیر گیس فائر بڑھتے ہوئے زوردست تصویریں شیلنکا سے آتی ہوئی دیکھیں یہ وہاں کے سرکشہ بلوں کے کتنے بڑے دستے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سرکشہ بل وہاں موجود ہیں اور ٹیر گیس فائر کا سلسلہ رکھی نہیں رہا ہے ایک کے بعد ایک درجن اور ٹیر گیس شیل فائر کیے جا رہے ہیں وارٹر کینن کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور آگے پردرشنکاری ہیں ان کو خدیڑا جا رہا ہے کسی بھی صورت میں اب جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے رانیل وکرما سنگے ان کے گھر کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے اس کی پوری کوشش اور تیاری کر رہی ہے وہاں کی سیکیورٹی فورسز اور کسی بھی صورت میں وہ نہیں چاہتے گی جو راشپتی بھون میں ہوا وہ یہاں پر دھرایا جائے راگوان ہم دیکھ رہے ہیں لگا سار ایک کے بعد ایک ٹیر گیس شیل فائر ہو رہے ہیں جو بلکل دیکھیں سار اپ جو اس طرف کا علاقہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس کے بیچ میں آپ ایک سیکیورٹی کور دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی تعداد میں لوگ ہیں کم سے کم جب ہم اس طرف سے ریپورٹنگ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے تک تب 20 سے 25 ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی ٹیر گیس کی شیلنگ ہوتی تھی لوگ بھاگتے تھے لیکن جیسے ہی اس کا اثر کم ہوتا واپس وہ آ کر جمع ہو جائے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورسز جو ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو ہے ٹیر گیس کی شیلنگ فائر کرتے ہوئے فورسز آگے کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن یہ بھی سواجنا ہوگا ہمیں کہ آپ ایک بار پھر اگر شیشر کو ہم کہیں کہ کیامرہ اس طرف پین کریں ان کے بلکل ٹھیک پیچھے کی طرف تو اس طرف سے جب پردھار ملتری کے گھر کے آگے کی طرف سے جب لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ دیکھیں ان کے پیچھے کی طرف سے جو ہے لوگ کس طرح سے واپس جمع ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ شاید اس طرف سے ہٹایا جا رہے ہیں وہ ایک بار پھر گھوم کے اس راستے سے دوبارہ یہاں پر آ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں تو بہت زیادہ صاف سندیش جو ہے جنتہ کے اس پروٹسٹ کے ذریعے سننے کو مل رہا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک نہیں ہٹیں گے جب تک رانیل بکرم سنگے کی کرسی لے نہیں لیاتی کیونکہ ان کی چوائس کے خلاف انہیں ایکٹنگ پریسیڈنٹ بنایا گیا آپ ایک بار دیکھیں پھر جو لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں ٹیئر گیس شیل کی وجہ سے انہیں ایک ٹیمپوں میں ڈال کر یہاں سے لے جا رہا ہے تو خل ملا کر ستھی لگاتار سندرش پورن بنی بھی ہے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پردان منتری کے نیجی گھر کے گیٹ کو توڑ کر وہ اندر گھوس جائے لیکن فورسس نے ابھی انہیں روکا ہوا ہے اور فورسس کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ ستھی کو کابو میں کیا جائے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ فورسس ابھی بھی کم ہیں کیونکہ لوگوں کی تعدات پہلے سے ہی جادہ تھی اور لگاتار لوگ یہاں پر جمع ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے بہت سنبھل سنبھل کر فورسس کو کام کرنا پڑ رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس کرنے کی کوشش یہاں پر فورسس کر رہی ہیں لیکن اتنی کامیہ بھی مل پائے گی یہ کہنا ممکن نہیں